جی میرے خیال میں جب سینما کی جب فلم بنتی ہے اور سینما کے لیے بنتی ہے ٹی وی کے لیے نہیں بنتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا فلیور اور اس کا رنگ اور اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کو فلم کی یاد دلاتی ہے ایک دور تھا ویشی گجر، بڑا گجر اس طرح کی پاکستان میں فلمیں بنا کرتی تھی لیکن اب دور آگیا کہ پنجابی سے ڈریکٹ انگلیش میں بنیں گی جی میرے خیال میں گجر اور جٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے اگر آج بھی آپ جٹی بنا رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ بنا رہے ہیں آپ اپنی ہسٹری کے جو سکرپٹس ہیں وہی بات آگی کہ جب وہ لوگ فلمیں بناتے تھے تو ہم کہہ جاتے ہیں جی گجر فلمیں ہیں جٹ فلمیں تو آج بھی جو پاکستان کی جو سپر ہٹ فلم ہے وہ بھی تو جٹ پہ ہی ہے شان بھی یہ بتائیے گا کہ یہ جو مووی بنائی ہے اس کو آپ کمرشل طور پر بنائیں گے یا ٹیررسٹ پر یہ فلم بنی ہے یہ کمرشل فلم ہوتی ہی کمرشل ہے جو ہم سینما کے لیے جو انٹینمنٹ کے لیے بناتے ہیں وہ کمرشل فلم ہوتے ہیں اس میں آپ کا اپنا میسیج ہوتا ہے کہ آپ اس میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں دشمنگ کی نشاندہی کرانا چاہتے ہیں دوستوں کی نشاندہی کرانا چاہتے ہیں جو محبل وطن لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں سو یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں پیٹریوٹک فلم میں لیکن فلم بیسیکلی ایک کمرشل ایریا یہ فلم کتنا بزنس کرے گی آج کل تو دو سو کروڑ تین سو کروڑ کی بات ہوتی ہے بھائی میرا کام تھا بنانا اللہ کا کام ہے اور اللہ وہ رنگ لگا دے جو ہم جس کی دعا کرتے باقی جو پیسوں کا تعلق ہے وہ تو میرے رب کا دپارکمنٹ ہے مالی دا کام پانی دینا بار پر مشکاں پاوے مالک دا کام پھل پر لائے اللہ کرے کہ یہ فلم کام جاب ہو اور پوری کاسٹ یہ کام جاب ہو لیکن گھا جاتا کہ یہ فلم ٹیررسٹ پر بنی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ پور امن ہو گئی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کوئی ایک پاکستان میں آپ کو لگ رہا ہے پور امن ہے ذرا باہر کو نکل کر دیکھیں کیا حالات ہیں ان حالات میں چاہے وہ انٹرنل تھریٹس ہو یا ایکسٹرنل تھریٹس ہو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حالات چل رہے ہیں آج کے دور میں آپ کے سامنے پولٹیکل اسٹیبیلٹی کتنی زیادہ ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں پور امن ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایلیمنٹس جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو رپیزنٹ کیا جا سکے تاکہ آپ ایک راستہ دکھاتے ہیں عوام کو کہ پاکستان کا جو راستہ ہے پاکستان کے عشق کا جو راستہ ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوکا چاہے اب پاکستان کے نمبر ون ہیرو ہیں لوگ آپ کو مانتے ہیں لوگ آپ کے فلمیں سینما ہوس میں آپ میں دیکھتے ہیں لوگوں کا شکو ہے کہ آپ بہت دور ہو گئے ہیں کبھی ایک بار آپ کے فلم آتی ہے اور اب جو فلم آئی ہے یہ ایک کیوالٹی فلم ہے اس سے پہلے مولا جت بھی ہمیں quality فلم نظر آئے ہیں پاکستان کے سینما ہوس پر آپ پوایلٹی فلمیں بھی نظر آرہی ہیں جی بالکل آرہی ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں دور نہیں ہوا سینما سے ایسی کوئی بات نہیں میں ایکٹر 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 ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ہلکوں میں بٹ گئے ہیں ایک ایریاز میں بٹ گئے ہیں کیمپس میں بٹ گئے ہیں سو ای ٹھنک ایوری ایکٹر جو فلم بنا رہا ہے اب وہ اس کوشش پہ بنا رہا ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کو آگے آنا چاہیے کٹھے ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے اس سٹرکچر کو توڑنا چاہیے اس کمفرٹ زون سے نکلنا چاہیے جہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے گھبراتے ہیں ایک ایکشن فلم ہے بھرپور ایکشن سے بھرپور ہے کیا آگے آنے والے دور میں آپ ثقافت پر بھی پاکستان کی فلم بنائیں گے جی دیکھیں ایکشن تو ثقافت کا اور ایکشن کا کوئی ایکشنی وہ ہے نہیں دنیا میں ہر ایڈیا میں ایکشن ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے اور ہر ملک میں ثقافت ہوگی تو میرے خیال میں ہمیں پاکستان کے جو سکرپٹس ہیں کہانیاں جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے پاکستانی سکرپٹس جو ہیں پاکستان کے رومانس جو ہیں سوشل پرابلمز جو ہیں ابھی بہت بلا جانرہ ہمارا یوز نہیں ہوا جو جو سوشل ایشوز ہیں جن کو آپ تارگٹ کرنا چاہتے انفورشنیٹلی ہم انجیوز کھول لیتے لیکن اس چیز کو مارکٹ نہیں کرتے تو فیلم سو مجھے لگتا ہے کہ بہت سی کہانیاں جو بھی نہیں سنائیں